لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں آپ سے میں نے ایک روایت شیئر کی تھی اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اس روایت کو ہم اگلے درس میں کنٹینیو کریں گے اس روایت کے رابی حضرت علی کرم اللہ وجہو ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ مریم کی اس آیہ مبارکہ کے بارے میں پوچھا یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدہ جس دن ہم پرہزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات حضرت علی کرم اللہ وجہو کو بتاتے ہوئے ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں سونے کی تختیوں پر سرق یا قوت کا حلقہ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وہ سونے کے تختے پر حلقے کو ماریں گے اے علی کاش تم اس حلقے کی آواز سنتے وہ آواز ہر ہور تک پہنچے گی اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا خاوند آ گیا ہے اللہ کی طرف سے خاص انتظام ہے جنت میں جب جنتی اس حلقے کو مارے گا تو صرف اس کی جو ہوریں ہیں انہیں خبر ہو جائے گی ہر جنتی کے زبن میں پھر اس کے بعد وہ ہور کیا کرے گی اپنے خاوند کے لیے لہٰذا وہ جلدی کرے گی اور اپنے خادم کو بھیجے گی تو یہ اللہ کی طرف سے اسے بھی علم ہوگا اور اس کے خادم کو بھی علم ہوگا کہ کون سا شخص ہے کون سا جنتی ہے جو اس حور کا شوہر ہے تو وہ شخص وہ خادم اس شخص کے لیے اس جنتی کے لیے دروازے کو کھولے گا تو وہ خادم کو جب دیکھے گا اس کی روشنی اور نور کو دیکھے گا تو حیران و پریشان شجدر رہ جائے گا تو خادم اس سے عرض کرے گا میں آپ کا خادم ہوں آپ کی خدمت میرے سپرد کی گئی ہے وہ متقی اس کے پیچھے پیچھے چل دے گا اور اپنی زوجہ اپنی ہور کے پاس جائے گا وہ جلدی کرے گی اور خیمے سے باہر آ کر اس متقی سے معانقہ کرے گی پھر عرض کرے گی آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوبہ ہوں میں آپ سے خوش ہوں اور کبھی ناراض نہ ہوں گی میں نرم و نازک ہوں کبھی کسی پریشانی کا باعث نہ بنوں گی میں ہمیشہ رہنے والی ہوں مجھ پر کبھی موت نہیں آئے گی پھر وہ متقی لیکن ایسے مکان میں داخل ہوگا جس کے فرش سے چھت تک انچائی ایک لاکھ گز ہوگی وہ موتیوں اور یاکوت کے پتھروں سے بنایا گیا ہوگا سرخ سبس اور زرد راستے ہوں گے لیکن کوئی راستہ دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا کوئی راستہ ایک دوسرے کے جیسا نہ ہوگا مختلف جدہ گانا راستے ہوں گے یہ مکان کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں تو سوچو وہ مکان کتنا بڑا ہوگا کہ جس کی انچائی ایک لاکھ گز ہے ایک لاکھ گز کس کو کہتے ہیں اللہ اکبر اور مزین تقت ہیں جس پر پلنگ ہیں ہر پلنگ پر کئی بستر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہر بستر پر کئی بیویاں ہیں اور ہر بیوی پر کئی لباس ہیں ان لباسوں کے اندر سے اس کے بدن اس کے نور کی وجہ سے چھلک رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ ایک رات کی مقدار تک انہوروں سے جمع کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جنت ہے میرا بھائی جنت ہے اس کا معاملہ دنیا سے بہت جدہ گانا ہے نہ وہاں تھکن ہے نہ وہاں کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہے نہ کجی ہے نہ پریشانی ہے نہ الجھن ہے نہ پیاس ہے نہ بھوک ہے پس نیمتے ہی نیمتے ہیں نیمتے ہی نیمتے ہیں ابھی بھی یہ حدیث چل رہی ہے لیکن اس حدیث کا اگلا حصہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اگلے درس میں شیئر کروں گا ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں اس حدیث کو الموسوع ابن عبد الدنیا میں کتاب صفت الجنہ میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر ساتھ اسی طرح یہ جمع الجبامع محسند علی میں بھی آتا جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر ایک سون نیس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں